موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسلی نمباد محترم ناظرین اسلام تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے اور سب سے پہلی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وحی کا تعلق علم سے اسلام حصول تعلیم کے میادین کو اپنانے سے منع نہیں کرتا ہے لیکن ایک مسلمان دینی تعلیم ایک مسلمان کے لیے جو ضروری ہے جتنا ضروری ہے اتنا سیکھنا ہے تاکہ آدمی دینی علوم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی علوم کو حاصل کرے پہلے وہ مسلمان بنے پہلے وہ اسلام والا بنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے اس کے بعد جس فلی میں چاہے وہ جا سکتا ہے اسلام اس کی اجاعت دیتا ہے خاص کر کے قرآن سے گہرہ تعلق ہو اور وہ لوگ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں حفظ قرآن میں اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کل قیامت کے روز ایسے حفظ کا مقام بہتے ہیں وہ چاہے ہونے والا انشاءاللہ حدیث کیا کہتی ہے حدیث وَعَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ بِنْ عَاسِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَاهُمَا قَال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُقَالُ لِسَاحِبِ القرآن صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا حفظِ قرآن سے کہا جائے گا عاملِ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وَرْتَقِ وَرَتِّل کَمَا كُنتَ تُرَتِّلُ فِي الدُنِيَا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور جس طرح سے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھتا تھا اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے تُو جنت کی سیڑھیوں تے کرتا جا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ إِنَّ آخِرِ آیَتٍ تَخْرَوْهَا جنت میں تیرا مقام وہی ہے جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی تو قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت حافظِ قرآن کی فضیلتیں یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن سے گہرا رشتہ ہو یہاں تک کہ قرآن کو یاد کر لے تو اتنا بڑا مقام کہ قل قیامت کے روز کہا جائے گا پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں تے کرتا جا اور تیرا مقام وہی ہے جہاں پر تیری آیت ختم ہوگی حافظِ قرآن کی فضیلت جو ماں باپ اپنے اولاد کو حافظِ قرآن بناتے ہیں تو ان کے ماں باپ کا مقام قل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی بہت ہمچہ کرے گا جی اولاد حافظِ قرآن ہو رہی ہے مقام قل قیامت کے روز ماں باپ کو مچہ کیا جائے گا یاد رکھیں یہ مقام کسی اور تعلیم کے دینے پر حاصل نہیں ہونے والا ہے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے پر فخر محسوس نہیں کرتے ہیں تنگی محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے آئی پی ایس بنائیں گے دنیا کے مختلف عہدوں پر فائز کرنے کے لئے اس پر لگے رہتے ہیں دینی تعلیم کے معاملے میں کوئی بھی ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا ہے لیکن جن کی اولاد حفظ قرآن ہوں گے ان کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا حدیث وَعَنْ بُرِدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ تَعْلَىٰهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمُ مَنْ قَرَعَ الْقُرْعَانَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِي اُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْلَىٰ مِنْ نُورِ ذَوءُهُ مِثْلُ ذَوءِ الشَّمْسِ وَيُقْسَ وَالِدَاهُ الْلَتَانِ لَا تَقُومَ لَهُمَ الدُّنِيَا فَيَخُولَانْ بِمَا كُسِينَ هَذَا فَيُقَالْ بِأَخْدِ وَالَدِكُمَ الْقُرْآنِ مستدرق الحاکم کی حدیث ہے راوی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیات بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے شیخ البامی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب کے اندر جگہ دیئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کو سیکھا اور قرآن کی مطابق عمل کیا اُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجَ مِن نُورِ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا ذوہو مثل ذوہ الشمس جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی چمکدار ہوگی وَيُقْسَ وَالِدَاهُ حُلَّطَان کل قیامت کے روز حافظِ قرآن کے ماں باپ کو جوڑا پہنایا جائے گا لباس پہنایا جائے گا لا تقوم لهم الدنیا وہ لباس اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس لباس کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی فَيَقُلَان ماں باپ کہیں گے بِمَا كُسِيْنَا هَذَا یہ مقام ہمیں کیوں ملا ہے یہ مرتبہ ہمیں کیوں دیا گیا ہے جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآن دنیا میں تم نے اپنے اولاد کو قرآن پر لگایا تھا حافظِ قرآن بنایا تھا عاملِ قرآن بنایا تھا قرآن کا علم دیا تھا محترم ناظرین دیکھا آپ نے کتنا اچھا مقام ہوگا ایسے ماں باپ کا جو ماں باپ اپنے اولاد کو حافظِ قرآن بناتے ہیں عاملِ قرآن بناتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے گہرہ تعلق ہو اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اتنا اچھا ہو جنت میں اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں حافظِ قرآن بنائیں قرآن کی مطابق عمل کرنے والا بنائیں اور قرآن کی تعلیم دیں تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ایسے ماں باپ کل قیامت کے روز بہت ہی اونچا مقام پانے والے ہیں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی قرآن کی مطابق عمل کرنے کے تفیق عطا فرما اپنے اولاد کو قرآن کی مطابق عمل کرنے میں مدد کرنے کے تفیق عطا فرما حافظِ قرآن بنانے کے تفیق عطا فرما بنانے میں ہماری مدد کریں